پیچی آئی رہنماء چودری سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں یہ پریشر یہ ٹارچر یہ حراسمنٹ یہ ریسٹ جو ہیں کسی صورت میں بھی ہمارے حوصلے جو ہیں پارٹی کے کارکنوں کے ان کو پست نہیں کر سکتے انشاءاللہ دو نومبر کو پاکستان کا سارے لوگ جو ہیں باہر آئیں گے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگ وہاں پر پہنچیں گے دس لاکھ بھی پہنچے گے اگر حکومت نے رکاپٹیں نہ ڈھالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دس لاکھ لوگ اسلام آباد میں موجود ہوں گے دیکھیں جی اگر رکاپٹیں ڈھالی گئیں تو پھر بھی ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا دھرنا ہے پروٹیسٹ ہے یہ دو نومبر کو ضرور ہوگا دیکھیں جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے کارکن پوری طرح تیار ہیں دیکھیں ابھی فیصلہ ابھی فائنل جو ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں جب فائنل فیصلہ ہوگا تو پارٹی کی طرف سے بقاعدہ اس کے جو آناؤنسمنٹ ہو جگی تاکہ کارکنوں کو معلوم ہو سکے لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو رکاپٹیں ڈھالی جا رہی ہیں کہا یہ جاتا تھا کہ ہم اگر وہاں پر ایک دن جلسہ کریں گے تو لوگ سکولوں میں نہیں جائیں گے تو اب بھئی ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہر چیز جو ہے اس کو پیرالائز کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم دو نومبر کا جلسہ ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہوگا دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بدرہ بات سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہماری جو بات ہے اس کو غلط طریقے سے سمجھا جا رہا ہے ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں ہم اس ملک میں قانون کو نہیں توڑنا چاہتے لیکن جب ہم یہ کہتے تھے کہ لاکڈاؤن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکیں بند کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں لندن میں جب عراق وار کے خلاف وہاں پر احتجاج ہوا تھا تو دس لوگ وہاں پر باہر آئے تھے تو پورا لندن جو ہے وہ جام ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں کے جو ہم آرگنائزر تھے اس کو جام کرنا چاہتے تھے پورا پاکستان انشاءاللہ کرپشن کے خلاف آئے نہیں لگا پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ چوہدری سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بنی گالا کے باہر ان کو پہلے انصاف ایونیو پر روک لیا گیا تھوڑی دیر بعد ان کو اجازت دی گئی اندر جانے کے ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں لوگ پہنچیں گے